ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج کی ہماری رسپی ہے تل کے لڈو ونٹر سویشل رسپی ہے ایک دم ہلوائی سٹائل کے ہیں بہت ہی کرسپی ہیں اور بہت زیادہ خستہ جیسے کہ یہ آپ لڈو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں اتنا زیادہ یہ خستہ ہے بہت ہی آسانی سے ٹوٹ جائے گا اور کھانے میں اتنا زیادہ خستہ لگتا ہے نہ تو دانتوں میں چپکے گا اور نہ ہی اس کو کھانے میں ایسا لگے گا کہ گھڑ دانتوں میں چپک رہا ہے یا کچھ کھانے میں پرابلم ہو رہی ہو تو چلیے آج یہ رسپی شیئر کریں گے ایک دم پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ اور ساتھی ٹپس شیئر کریں گے جسے کہ جب آپ اس کو بنائیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار یہ تل کے لڈو بن کر تیار ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہوں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہیں وائٹ والے تل اور چاہیے ہیں ہمیں اس میں ڈالنے کے لیے گھڑ گھڑ کا یوز کریں گے کیونکہ سردی میں اچھا رہتا ہے نمک ہے اور ہے کیوڑا وارٹر خوشبو کے لیے اور ساتھی ہے بیکنگ سوڈا اور کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جس میں بادام پستا کاجو اور قدو کے بیج ہیں آپ اس کی جگہ پر اپنے من پسند ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں تو یہاں پر گھڑ کو ہم گریٹ کر لیں گے اچھے سے اور ڈرائی فروٹس کو کریش کر لیں گے اور یہ ہے تل اس کو ہم روست کریں گے تو چلیے پہلے ہم اس کو روست کر لیتے ہیں روست ہمیں ایسے کرنا ہے جب یہ چٹکنا سٹارٹ ہو جائیں اور بہت ہی لائٹ کلر ان میں آ جائے یعنی کہ میں بہت ڈار کلر نہیں لانا ہے لائٹ کلر آ جائے اگدم گلابی اور خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے وہاں تک اسے ہم روست کریں گے تو یہ تو روست ہو چکے ہیں اب واپس سے پین رکھیں گے تھوڑا سا پیور گھی ڈالیں گے اور اس میں جو ڈرائی فروٹس کریش کیے تھے اس کو ڈال کر اچھے سے فرائی کر لیں گے جب ہلکی سے خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی تب اس کو ہم نکال لیں گے کلر چینج نہیں کرنا ہے واپس سے پین رکھیں گے اس میں ڈالیں گے یہ گریٹ کیا ہوا گھڑ گھڑ کو آپ یا تو کسی پولیتن وغیرہ میں ڈال کر کچل لیں اچھے سے پھر ڈالیں یعنی کہ گھڑ آپ کو یہاں پر یہ ٹپ ہے اس طرح سے ڈالنا ہے کہ گھڑ ایک ساتھ ہی میلٹ ہو ایسا نہ ہو کہ پہلے کچھ میلٹ ہو جائے بعد میں کوئی ڈیلے بنے رہے ہیں تو جو پہلے میلٹ ہو جاتا ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اس بات کا یہاں پر آپ کو خاص خیال رکھنا ہے گھی اٹ کریں گے یہ بھی ایک ٹپ ہے اس میں اس کی خستگی یعنی خستہ بن کے لئے آپ کو گھی کا یوز کرنا ہے یہاں پر جب میلٹ ہو جائے گھڑ پوری طرح سے یہ ایک ٹپ ہے تب ہی آپ فلیم کو ہائی کریں اب جب تھوڑے سے ببرس آنا سٹارٹ ہوں گے تب ہم نمک ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے کیوڑا وارٹر کیوڑا وارٹر یہیں پر ہی ہمیں ڈالنا ہے بعد میں نہیں ڈالنا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اچھے سے چلائیں گے اور جب اس طرح سے گھڑ کافی پھولنا سٹارٹ ہوگا تب اس کو ہم چیک کریں گے تھوڑا سا تھنڈا پانی نارمل وارٹر لے لیجے اس میں ڈال کر جب یہ گھڑ تھنڈا ہو جائے گا تب اس کو ہم چیک کریں گے اگر یہ کرک ہوگا یعنی کہ آسانی سے ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا تب سمجھ لیجے گا کہ گھڑ پکے تیار ہے تو یہاں پر یہ تیار نہیں ہوا ہے اب بھی ہم اس کو اور چلائیں گے فلیم یہاں پر میڈیم رکھ کر ہی چلائیں چلیے پھر سے چیک کرتے ہیں پانی کے اندر تھوڑا سا گھڑ ڈالیں گے فلیم کو ہم نے لو کر دیا ہے جس سے گھڑ اتنی دیر میں جل نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑ ٹوٹ رہا ہے ناکون سے دبانے پر تو یہ تیار ہے یہاں پر ہم ڈالیں گے اس اسٹیج پر بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالتے ہی گھڑ ایک دم ہلکا ہو جاتا ہے اور کلر بھی اس کا چینج ہو جاتا ہے وائٹ سا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بیکنگ سوڈا اچھے سے مکس کر دیں گے فلیم کو لو ہی رکھ کر یہ پروسس ہمیں کرنا ہے اور اس کے بعد میں فلیم کو ہم آف کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے یہ ڈرائی فروٹس اور تل اور جلدی جلدی تھوڑا سپیڈ میں اس کو ہم مکس کریں گے جسے کہ گھڑ ٹھنڈے نہ ہونے پائے اور اچھے سے ڈرائی فروٹس اور تل اس میں مکس ہو جائیں جب یہ ہلکا ٹھنڈا ہی رہے گا تب ہی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے کیونکہ ٹھنڈے ہوتے ہیں گھڑ گرم تو جلدی ہی یہ ٹھنڈا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں تب آپ اس کو لیجئے اور لڈو بنانا سٹارٹ کر دیجئے لیکن دھیان رکھیں کہ اس کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں نہیں تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا تو ایک دم چکنے چکنے ایک دم اس طرح سے پرفیکٹ لڈو بنا لیجئے جھٹ پر تھوڑا سپیڈ میں جس سے کہ آپ کا مکچر ٹھنڈا نہ ہوتے ہو تو سارے ہی لڈو بن کے گنام تیار ہیں جو بہت ٹیسٹی ہیں بہت فائدہ مند ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں گڑ اور تل ڈرائی فروٹ سردی میں بہت اچھی ہوتے ہیں بلڈ بھی بڑھاتے ہیں بچوں کے لیے بوڑوں جوان سبھی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے خستہ بنے ہیں کھانے میں بہت ٹیسٹی ہیں بہت کرسپ ہیں تو ضرور ڈرائی کیجئے گا ویڈیوز پسند آتے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں